ہیلو فرینڈز نمسکار آج کی اس ویڈیو پر ہم بات کرنے والے ہیں شویابین کی فصل پر ایلو موزک وائرس تو شویابین کی فصل پر جو آپ اس ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں جو آپ اس فوٹو پر دیکھ رہے ہیں شویابین کی فصل پر یہ جو پیلاپن ہے کوئی نیوٹریان کی ڈیفیسینسی کے قارن کوئی پیلاپن نہیں ہے بلکہ یہ ایک وائرس ہے جو ہماری موم کی فصل پر اوڑت پر شیمی پر موم پھلی شویابین اور قدو برگی جیسی فصلوں پر یہ وائرس سب سے تیج گتی سے پھیلتا ہے اور ہمارے شویابین کی فصل پر بھی یہ جو ایلو موزک وائرس ہے لگ بھگ اوپج کو 60 سے 70% تک کم کر دیتا ہے تو آپ کیسے روک سکتے ہیں کیا اس کی کوئی دوائی ہے یا پھر نہیں ہے تو یدی ہماری فصلوں پر ایلو موزک وائرس آ چکا ہے تو اسے ہم وہی پر کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں کیونکہ یدی ہم ایلو موزک وائرس کو نجر انداج کرتے ہیں یا پھر کوئی ایسی دوائیوں کا ہم اسپری نہیں لیتے ہیں ایک دم نجر انداج کر دیتے ہیں تو یہاں ہماری شویابین کی فصل پر جو اوپج ہے وہ تپادہ لگ بھگ 60 سے 70% تک گرابٹ لا سکتا ہے کمجور پیداوار کر سکتا ہے تو شویابین کی فصل پر آپ بڑے ہی آسان اس ایلو موزک وائرس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے روک سکتے ہیں تو اس کی جانکاری کے لیے ویڈیو کو وینا اسکپ کیے ویڈیو کو اندر تک جرور دیکھیں نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست سب کمار تو چلیے بھائی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہے کہ ایلو موزک جو وائرس ہے یا ایک ایسا خطرناک وائرس ہے تو وہی ویرائیٹی آپ کو چین کرنا ہے یعنی رجسٹینس ویرائیٹی کو ہی آپ کو چین کرنا ہے جن ویرائیٹی پر ایلو موزک وائرس کم آتا ہو انہی ویرائیٹی کو آپ کو لگانا چاہیے مارکیٹ میں ایسی کوئی بھی اورگنک یا پھر راسانک دوائی نہیں ہے جو ہنڈریک پرشنٹ ایلو موزک وائرس پر اچھا پربابسالی ریجلٹ دے ہاں اسے آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اسے آپ روک کر رکھ سکتے ہیں سویہ بین کی فصل پر ایلو موزک وائرس کو روک تھام کرنے کے لیے ہم ایک ایسی بیدھی کے بارے بتانے والے ہیں یعنی سویہ بین کی فصل پر ایلو موزک وائرس نہ آئے یا پھر آ چکا ہے تو اسے آپ وہیں کیسے سٹاک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو کو انت تک آپ کو جرور دیکھنا ہوگا سویہ بین کی فصل پر ایلو موزک وائرس آنے کے کئی کاران ہو سکتے ہیں ایک تو ویرائیٹی ہے کلائیمیٹس ہے موسم ہے تو کئی پرکار سے ایلو موزک آ سکتا ہے لیکن اس کو فیلانے کا جو کام کرتی ہے وائٹ فلائی سفید مکھی یہ کیسا ہماری فصلوں کے لیے دسمان ہے جو ایک پرکار سے وائرس کو ایلو موزک وائرس کو فیلانے کا کام بہت ہی تیجی سے کرتا ہے یا ایک پودھی پر بیٹھے گا پھر دوسرے پودھی پر تو اسی پرکار ایلو موزک وائرس کا ٹرانس میسن کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایلو موزک وائرس کو ہم روک سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں سٹوپ کر سکتے ہیں تو ہم کو وہ کون سے اسپری لینے ہوں گے جن سے ہم سفید مکھی کو روک تھام کر سکے ہم آنگے بتانے بالے ہیں ہماری شویوین کی فصل پر پتوں پر پیلہ پن آ جاتا ہے کچھ اس پرکار سے ساٹھ پرسینٹ تک ہماری اوپاج پرابیت ہو سکتی ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ فصل چکر آپ کو اپنانا ہے مٹی اور بیجوں کو آپ کو سودھن کرنا ہے ایبا سفید مکھی کی آپ کو روک تھام کرنی ہے اب بائٹ فلائی کی کنٹرول کرنے کے لئے آپ ایسی ٹامی پریک 20% ایس پی انسیکٹی سائیڈ کو آپ لے سکتے ہیں اسی گرام پرتی ایکل کی در سے ہیں یا پھر وی ایس ایپ کمپنی کی سیفینا انسیکٹی سائیڈ آتی ہے چار سو ایمیل پرتی ایکل کی در سے اسپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایس ایل آر 525 آتی ہے اس کو بھی آپ 300 ایمیل پرتی ایکل کی در سے اسپری کر سکتے ہیں یا پھر سیجنٹا کمپنی کی ایک تارہ انسیکٹی سائیڈ آتی ہے اسی گرام پرتی ایکل کی در سے اسپری کر کے آپ سفید مکھی کی روک تھام کر سکتے ہیں ان میں ایسے آپ کسی بھی ٹیکنیکل کا اسپری کر سکتے ہیں آپ کو کافی اچھے ریجارٹ ملیں گے یادی آپ کو سویوین کی فصل پر ایلو موزک وائرس کو کنٹرول کرنا ہے یا پھر پریونٹر میں اسپری لینا ہے تو جو ہم نے ٹیکنیکل بتایا ہے ان ٹیکنیکل میں سے کسی بھی ایک ٹیکنیکل کا آپ اسپری لے سکتے ہیں ایلو موزک وائرس کو فیلانے کا جو کام کرتی ہے سفید مکھی ہی ہے جو ہمارے پورے کھیت پر ایلو موزک وائرس کو فیلاتی ہے تو امبید کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کافی کچھ سمجھ پائے ہوں گے کافی کچھ سیکھ پائے ہوں گے کہ سویوین کی فصل پر ایلو موزک وائرس کیسے پھیلتا ہے اسے ہم کیسے کنٹرول اور ریگولیٹ کر سکتے ہیں یادی آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنیا بات